اسی میرے عزیز بھائی و بھیلوں یہ مہینہ اس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں اکتوبر کا مہینہ اور اس طرح پادر صاحب نے ذکر کر رہے تھے کہ نا صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ کرا دیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں مقدسہ ماں مریم اپنے انسانی روپ میں ظاہر ہوئی کل پر تین بچوں پر اور جگہ کونسی تھی پاکستان میں اور ان بچوں پر وہ ظاہر ہوئی اور جب وہ ظاہر ہوئی تو اس کا ایک ہی پیغام تھا پہلا پیغام کیا تھا کہ انجیل پر ایمان لاؤ انجیل پر ایمان لاؤ اور دوسری بات وہ ان سے کیا کہتے تھی کہ اپنے گناہوں سے توپ آ کرو معافی مانگو یہ دو باتیں اس نے ان تین بچوں کو پرانسسکو جیسیکا اور نوسی کو اس نے یہ بیان کیا کہا کہ یہ باتیں تم جا کر لوگوں کو بتاؤ اور انہیں کہو کہ انجیل پر ایمان لاؤ اور اپنے گناہوں سے توپ آ کرو اور جب یہ دو ارفاظ یا دو حکم ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ جاتی ہے حفاظ صاحب نے کہا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مقدسہ ماں مریم اور بشارت بشارت خوش خبری اور وہ بشارت کون ہے اور وہ کس کی خوش خبری ہے یہ بات بھی ہم کو بھی واقت ہے کہ خداوند یسو المسی جو ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں انسان بنا اس یسو المسی کی بات کی جا رہی اور جو انجیل پر ایمان لاتا ہے وہ خداوند یسو المسی کو قبول کرتا اس لیے کہا لیتا ہے گوڈ نیوز خوشی کی خبر اور جو پرشتے آسمان سے زنیر پر گٹلیوں پر اترتے ہیں تو وہ انہیں آکر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی مشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا تم ایک چھوٹے سے بچے کو کپڑے میں لیکھتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے وہ کیا کرے گا وہ اپنی قوم کو تاریخی سے نکالے گا اور کہاں لے کر جائے گا روشنی میں اور یہ پہلی قوابط آپ نے سنی شاید ابھی کی کتاب سے اور اس میں کہا گیا کہ جو پون تاریخی میں چلتی تھی اس نے کیا کیا اس نے بڑا نور دیکھا تو یہاں پر روشنی اور تاریخی کا ذکر اور یہی دو باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ روشنی اور تاریخی کیا اور اس میں مقدسہ مامور یوں کا کیا کرتا اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں یہ تو نئی بات نہیں ہے یہ ہم جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں اور یہ بات تقویم میں ہوئی دنیا کی پدائش میں ہوئی کہ انسان نے کیا کیا کہ انسان نے خدا کے حضور کیا کیا اس نے خدا کو نرواز کیا خدا کی نام فرمانی کی اور دنیا میں گناہ تاخر ہوا اور نور تاریخی میں بدل گیا اور شیطان کا ہم کیا نام لیتے ہیں جب عام تو ہم اسے اس لسمات پر کہتے ہیں عبلیس لیکن حقیقتا اس کا نام تھا لوسی پر لوسی پر کے برا نام نہیں لوسی پر کا مطلب ہے روشنی کا پرشتہ جب وہ خدا کی حصوری میں تھا خدا کی مجھوکی میں تھا خدا کے ساتھ تھا تو تب اس کے اندر نور اور روشنی تھی اور جس طرح ہمارا ایک کنسپٹ ہے ایک ایمج ہے کہ ہم فرشتوں کو پا اور ساتھ اور سفیر رنگ میں دیکھتے یہ فرشتہ اسی طرح تک اور جب اس نے شیطان کا کردار را کیا جب اس نے انسان کو گناہ کرنے پر افس آیا اور گناہ کے سنیا میں داخل کیا تو اس کی وہ ساری سبھے بھی اس کی وہ ساری پاکیز بھی اس کی وہ ساری روشنی تارکی میں بن گئے اور اسی لیے اس پر اندھیرہ چھا گیا اور اسے روشنی کا پرشتہ کہنے کی بجائے اسے تارکی کا پرشتہ سردار کہہ گیا کہ وہ تارکی کا سردار جتنے بھی دنیا میں برے کام ہیں وہ ان سے منصور کیے جاتے ہیں اس لیے اسے اگلیس کے نام سے یاب کیا جاتا اور اس نے انسان کو اور انسانوں میں سے ہوا کو عورت کو عورت کو اس نے اپنے ورگلاوے میں لیا اور اسے ورگلا کر خدا اور اس کے خلاف گناہ کروایا لیکن خدا تقویم کی کتاب اس کا تیسنا بار اور اس کی پندر بھی آیت نے جب یہ سب کچھ ہو چکا تو ایک امید دلاتا ہے اور ایک وعدہ کرتا کس کے ساتھ ہم سوٹوں کے ساتھ ساموں کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے کہ میں شیطان کو جب سزا کرتا ہے اور عورت کو بھی کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عطاو اٹھاوٹ لگا اور یہ لگائی ہے کیا کہ تو اس کے ساتھوں کچھلے گی اور وہ تیری ایڈی کی تاک میں رہے گا کون کون اس کے ساتھوں کچھلے گی اس کی اولاد اور شیطان کی ترے گا وہ اس کی ایڈی کی تاک مرے گا یعنی اسے دسنے کے لیے اسے بندلانے کے لیے اور اسے رہنے نجاب سے رکانے کے لیے تو ہمارے سامنے یہ بڑا واضح طور پر ایک پیغام آجاتا ہے کہ شیطان کی اور انسان کی لڑائی کیا انسان انسان کو خدا کی طرف نجاب تو رنائی تو ہمیں سمجھ آگئی کہ ہماری کیونکہ ہم انسان کی نسل ہیں اور خدا نے کہا کہ یہ تیرے اور تیری اداعات کے ترمیان قداب کہ یہ نجاب کے لیے میرے پاس ڈوٹنے کے لیے جو تیار ہوگا یہ شیطان اس کے راستے میں کھڑا ہوگا تو وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان لفظ استعمال کیا گیا عورت کو کئی لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے ہر زبان میں آپ اسے خاتون کہہ لے آپ اسے لیزی کہہ لے آپ اسے ہومن کہہ جو بھی الفاظ دنیا میں خواتین کے استعمال کی جاتے ہیں تو بائیور مقدس میں پہلا لفظ جو شیطان اور انسان کی اس عذاوت کے بارے میں بیان کیا گیا اس میں ذکر کیا گیا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عذاوت ڈالوں گا لفظ یاد رکھئے گا عورت اور یہ بات کیا گیا کہ میں ہی انسان بن کر دنیا میں آگا کون آئے گا دنیا میں انسان بن کر خدا اور وہ عورت سے پیدا ہوگا اور اس حصلا ہم جانتے ہیں کہ کئی انبیاء اکرام آئے اور انہوں نے پیدا ہوگا کمواری عورت سے پیدا ہوگا اور اس کا نام رکھیں گے ایمینویل جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ پیشن کوئی کی گئی یہ اعلان کر دیا گیا کہ خدا مند خدا جو آسمان اور زمین کو خلق کرنے والا ہے وہ انسانی روح دھارے گا وہ انسان پیار کرنے کے لیے اسے عورت کے جسم سے پیدا ہونا پڑے گا اور کسی بات کا انتظار ہوتا گا اور جب یہ انتظار چلتے چلتے ہم نئے حضر نامے میں پہنچ جاتے ہیں تو لوکہ کی انجیل جو آج ہم نے سنی اس انجیل میں ہمیں بتایا گیا کہ آسمان سے فرشتہ آتا اور کون سا فرشتہ جبرائی گیبریل اور جس کا کام کیا ہے کسی مذہب میں جو انہامی مذہب اگر نبیوں پہ غوروں سے مخاطب ہونا ہے تو یہ فرشتہ آتا ہے اور جب وہ موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جب دوسرے نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس فرشتے کو یا پیغام فرشتہ کاری اس خدا کا پیغام انسان کے پاس لے کر آتا اور فرشتوں میں یہ بہت فرشتہ کیوں کیونکہ یہ خدا کی حضوری میں ہر وقت کھڑا رہتا اور فرشتے کا ہونا خدا کے ہونے کے برابر ہوتا اور یہ فرشتہ آسمان سے زمین پر اکرتا ہے اور آخر کلام پاک میں مقدسہ مریوں کے پاس آتا ہے اور اسے اگرہ کرتا ہے سلام ہے کیا کہہ سنیا آخر اونچی آواز بتائیے اور اونچی آواز بتائیے شاب سلام اے پر پزل سلام اے پر پزل یہ آخر فرشتہ انتیزمی آیت میں اٹھائیس می آیت کے آخر میں اور انتیزمی آیت کے شروع میں یہ فرشتہ مقدسہ مام مریم کے پاس آکر کہتا ہے سلام اے پر پزل خدا ون تیرے ساتھ ہے یہ کہا گیا تھا کہ جب خدا انسان کا روح دھارے گا یہ انسانی شکل میں آئے گا تو وہ کیا ہوتا وہ لوگوں کے ساتھ پہلے وہ مام مریم کے ساتھ ہے اور اسے آگے کہتا ہے سلام اے مریم پور پزل خدا رابن تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور اس کے ساتھ آگے آئیت چلتی ہے اور اسے آگے کہتا ہے کہ تیرے بطن کا پھل مبارک اور مریم اس کلام سے گھبرا جاتی انسان ہے تو فرشتہ سامنے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی اور یہ کلام اس تک پہنچتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بشارت تجھ کو دے دی گئی ہے تجھ کو پیغام کنچا دیا گیا ہے کہ جس بات کا اعلان آج سے سنیوں سات سو سال پہلے یا اس سے پہلے یا دنیا کی تخریق جب ہوئی تھی اس وقت یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میں عورت سے پیدا ہوں گا اور وہ دن آ چکا ہے کہ تُو خدا کے بیجے کی مام بنے بھی اور خدا کا کلام آپ میں سے سب خدا کا کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے جو آپ دیکھیں پڑھتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں ہا اوپر خدا نیشن ہی نا پڑھتے ہیں لیکن کم اس کم پڑھتے اور جب یہ خدا کو کلام ہم پڑھتے ہیں تو جب کلام کو پڑھا جاتا ہے تو اس کلام میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی آیات کا بھرد کرتے مثال کے طور پر خدا انت کا حکم ہے کہ تُو خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور آپ جب کبھی اندھیرے میں چلتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جگہ پر آپ کے خوف تاری اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ تئیس سبور پڑھ لے کہ کم کیا تئیس سبور خدا میرا چھوٹا اور یہ بار بار پڑھے تو کیا ہمیں خدا میرا چھوٹا یا حیاتوں میں سے ایت سبانی یاد کر لیں اور بار بار پڑھے تو کیا ہمیں اس سے کوئی دکتل یا پریشانی ہے کہ کہ کی ایک کم کلام پڑھ گی تو دوبارہ اس آئیت کو پڑھنے کیا پائیدہ تو جب ہم یہ کلام کی بات کرنی ہے تو اس نجاعت کے امور میں یہ بتانا ہوں تا کہ ہم اس بات کریں ہوں تو جب ہم نجاعت کی بات کرتے ہیں اور اس میں آم تو میں کہا کہ ہماری تاڑائی کیا ہے شیطان کے ساتھ آپ نے نجاعت پانی ہے اور شیطان نے آپ نجاعت پانے سے روکنا تو نجاعت دنیا میں خدا یسوس سی ہے لیکن نجاعت کو اس دنیا میں لانے کے لیے وسیلہ مقدسہ ماں مریم اور جب آپ روزری کی عبارت کرتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں کئی بس بس سی دالتا ہے آپ کے دل میں کئی خیالات آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کی پڑھ دے ہی تسی یہ دلت تسی یو گھنٹی یو جا جا دونہ کرتے جانے یو بھنٹی پڑھ دے تسی یہ دلت کرنا یہ اچھی بات نہیں آپ کیوں روزری پڑھ دے آپ کے دھروں میں جب لوگ آتے ہیں جو شاید اس بات سے نہ حاکف ہیں وہ آپ سب سے پہلے دے کہ آپ اپنے دھر سے پاک روزری اتار دے ہم لوگ سادھا ہیں کبھی کبھی بات کو نہیں سمجھ دے تو وہ دے یہ کہاں پر پائیبل سے مدلس میں اکلام پاک میں لکھا ہے کہ روزری پڑھنی میں یہ بات اس لیے چلو آپ پہ خدا کا شکر ہے بہت شور بھی ہیں لیکن بہت شور لوگوں کا ایمان کبھی کبھی دکھمگا جاتا ببکہ زیادہ دکھمگا تھا لیکن جن کے پاس علم ہے وہ دکھمگا کتے ہیں لیکن جن کے پاس ایمان ہی وہ کبھی دکھمگا دکھمگا تو یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایسے میں ایسے ہی بتا کرتا ہوں لیکن ایک ایسی خاتون کی بات ہے کہ جو ایمان میں بڑی مضبوط ہے اسی طرح کے اس کے گھر میں آیا اس کے گھر میں روز بھی آن پاکر وہ گھلے میں پیٹ دی تی اور اس کی عمر کے قریب ستر پچتر سال کے قریب ہو گی ایسے عمر کا مجھے نہیں پڑھ دا اسے کہ آپ اپنے گھر میں جتنی بھی اس قسم کی تصابیر ہیں جس مقلصہ ماماری مہد یا سلسی ہو ان کو آپ پکار دے خیر دیکٹر دیکٹر کے بچوں نے وہ ساری چیزوں اتار ملے اور جو دعا کرنے کے لیے ان کے گھر میں آیا اس نے کہ دعا اس وقت تک کروں گا جب تک آپ اپنے گلے سے یہ گھوزری بھی بتائیں بزرگا پڑی تک تو نہیں تھی لیکن ایمان میں کامی مضبوط تھی اس نے کہا کہ جب مجھ پر دعا کریں گے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کرام پاک سے آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور جو میری مجزی ہے وہ پڑے تو اس لیے پاک دیتی مسئلہ ہے اس نے اتار کا رکھ دی اس نے کہا کہ میں تو ایک انپر خاتون ہوں لیکن میں کلام نہیں پڑھ سکتی آپ میرے لئے کلام پڑھیں تو انہوں کا یہ کون سے مشکل بات ہے اس نے کہا کہ مقدس بفا کی انجیل اس کا پہلا با اور اس کی اٹھائیس آیت پڑھے اس نے پڑھ دی پھر اس نے کہا کہ اس کی اٹھائیس آیت پڑھ 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 نے کہا یہ کون سے مشکل بات ہے اس نے کہا کہ انتیس آیت کے بات آپ انتانیس آیت پڑھ دیں بلکہ ایک آپ اس کی دیانیس آیت پڑھ دیں اس نے کہ یہ بھی پڑھ دیتے میں اسے بار بار سننا چاہتی ہوں اور مجھے سکون ملتا ہے یہ آیت آپ میرے لئے دس دفعہ پڑھ سکتے یہ آیات جو میں نے آپ بتائی ہیں دس دفعہ خدا کے کلام سے آیات پڑھ سکتے ہیں اس لئے آپ کی خاصل میں کہہ سکتا ہوں جب دعا جو کر کہ آیات میں وہ کہتا تھا کہ سلام اے ملیم پر پزر خدا تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک تیر بیت کا حال تو یہ آیات جب اس نے پڑھ بغیر کہتے انکونشس بغیر سوچے سمجھے تو وہ بزرگا میں وہ روزری اٹھائی اور اس نے کہا کہ میں انپڑھ ہوں لیکن مجھ انپڑھ ساتھون کا کلام یہ روزری میں کلام کو لحظوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی مجھے یہ کلام میں سے یہی عقیق ہے اور میں اس انعیاب کو بار بار اور دن میں سو تفا بھی پڑھوں تو ملے میں یہ جیل اس کا پہنا بار اس کی اٹھائیس ہی آئیت اس کی انتیس ہی آئیت اور اس کی میں بیانیس ہی آئیت پڑھتی ہوں اور اس میں مجھے سکون ملتا ہے اس لیے جو مجھے یہ کہے گا کہ اس روزری کو نہ پڑو اس روزری کو اپنے گھر سے ہٹا دو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے خدا کا کلام پڑھنے سے اور اس کا بھٹ کرنے سے لوک رہے سمجھائی بات ہی نہیں کہ وہ آنکھ کو بھرگر 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 اگر ہماری وہ بھرگر یہ بات مجھے بتا رہے تو مجھے بڑے ان کے ایمان سے تکڑیت ہوتی ہے تو پہنی کہا کہ شاید میں اپنے ان الفاظوں سے یا کتابوں سے یا علم سے یا کسی کو نہ پہنیز نہ کر سکا تو شاید اتنے بڑے پرنٹیکل طریقے سے عام بات چیف کے لئے اس پہ بھی نراب نہیں کیا کہ کسی دل داری نہیں کہ آپ نے دل داری کی اور تحانی خبر دار آپ میں بھی منع جا رہے نہیں اس نے محضر طریقے کے ساتھ اسے سمجھ جایا اور طریقہ اسے بتایا کہ دیکھا آپ دعا کریں میں آپ کو روکتی نہیں ہوں لیکن دعا کرنے سے پہلے خلافہ کلام پڑھنا وہ میرے لیے واجب تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ مقدسہ ماں مریم کے لیے جب آپ یہ موتیوں پر آیات پڑھتے ہیں سلام مریم پر پزن خدا ون کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تو آپ بائبل مقدس میں سے مقدسہ ماں مریم کی روزری بلکہ خدا کے کلام کا دیٹ کر دی کلام جب بھی خوشی سے پڑھتے ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بہت اچھی سیکھ دی ہے لیکن یہ دوسری آیت دوسرا حصہ یہ تو کلام میں نہیں لکھا ہوگا یہ تو کلام میں نہیں لکھا ہوگا پھر اس کا ہم کیا کریں آپ دوسرا حصہ کو دور آتے ہیں کہ سلام میں مریم پر مزدل قضا میں تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک تیرے بیگ کا حیث ہے مقدسہ مریم قضا کی مان ہم مقدسہ غارق کے بواہر تک آپ اور ہماری بواہر کے وقت آمین اور اب آپ دیکھیں کہ یہ حصہ یہاں پر ایک ختم نہیں ہو گیا اور آپ آسانی کے ساتھ گمراہی میں آ جاتے ہیں اور گمراہی نہ کہتے ہاں کہتے چھوٹے سے چھوٹا اور آم بچہ اگر اگر دھر میں دعا کرنا شروع کرے تو آم طور پر کہتے کہ میرے دعا کر آم کہتے کریں یہ آپ نہیں بتا رہے آم اب یہ فادر سوا میں دھر بہر جائیں گے کئی لوگ کہیں گے حضر جی ساڑھے واس دعا کرے جو بھی خدا کا کلام پڑھتا خاتم آتا ہے اس سے آپ پہتے نہیں ہمارے لئے دعا کریں اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا مقابلہ 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 محمد یا سے نہیں کیا جا سکتا اس کی تو خرط اور اس کی ذات میں کوئی فرید یا کوئی جھوٹ یا اس قسم کی بات پائی نہیں جاتی ہم انسان ہوتے ہم تو غصہ نہیں کر جاتے ہیں ہم بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو انسان لوگ کوئی سکتے کہ انسان ہوتے ہو جاتا ہے اور ہم غنہ دار آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو وہ خاتون جسے قدا نے پہلے دن سے ہی تکبیم سے ہی اتدار سن لیا اور اسے مبارک کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور رہتی دنیا تک تیرا نام مبارک رہے گا اور وہ مبارک رہے گئے بھنا دار انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے تو مقدسہ ماں مریم جو سراسر پاک ہے کیا وہ مرنی دعا نہیں کر سکتے تو کیا آپ دعا کر سکتے ہیں کیا آپ کہ نہیں جی ہو رہا ہے اس ساتھ ہم ہم پاک سکتے پاک سکتے سکتے کہ اتنی دے میں تو آپ اس طرح مقدسہ ماں مریم کا لفا کر سکتے میں نے یہ شکر میں دی گیا اس نے کہا کہ مریم ہے میری عزیز ماں اور آپ کہتے ہیں کہ پرزند میں ہوں آک کہ اس نے بکار رہا دشمن میرے مپیرہ دے ہیتھا لتاڑیا مریم دے کوئر دھوڑ کے میں کس کلانا جاؤ مریم ہے میری زندگی اور میری حزیز ماں مریم 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 ہماری ماں مریم ہماری ماں ہے اور کوئی میری اور آپ کی ماں کے بارے میں بات کریں میں دیکھیں میں تاہیم 12 13 سال ہم سندریر گزارتے ہیں ہمیں بڑی تطیب سکھائی جاتی ہے کیسے ریخ ہے کیسے رہنا ہے سب کوئی سکھایا جاتا ہے بات چیت کیسے کرنی لیکن میں اس گرچہ گھر میں کھنا ہو کر کہتا ہوں اگر کوئی میری جو جسمانی ماں ہے اس کے بارے میں کوئی الفاظ ادا کرے تو میں سارے اقلاع میں آپ کو پوچھ جاؤں گا میں اپنا اقلاع بھی پوچھ جاؤں گا میں کہ سکھتا کہ دنیا میں ہوتے خواہ کی ایک بات غلط ہے تو میں شکیر مانے کہ اگر کوئی ایسی بات آپ برداشت کر لیں تو رہنا بات ہے لیکن برداشت ہوتا نہیں اور اگر آپ مقدسہ ماں مریم جو میری ماں کو ہے لفظوں میں لیکن حقیقتا میرے اس خدا کی ماں ہے جس نے ہمیں نجات بکشی اور وہ نجات ہندہ ہم سے کہتا ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں ہم ہر بات دا کرے تو آپ پورا اسے برداشت کریں جب کو صحیح کہتا ہم ہے پھر ایک باقیہ سناتا ہم کہ یہ نہیں سچا ہے پیدا بھی سچا ہے دوسرا بھی ایک آگی ہے جس کا نام روجر خدا سے بڑا خضل دیا ہے بڑا بڑا خصر ہے غورمن کی عدالے میں جیسے بڑے بڑے جگہ بھتی ہیں جیسے بہریہ چونک ہے دیفنس ہے انہیں لاکھوں میں خدا نے خضل دکھر بنالیا آپ لوگ تو سارے خدا کے شکر ہیں مسئلی لوگ کٹھے رہتے ہیں تو پھر وہ لوگوں سے اگستہ ہو گیا اب بابو سے ماں بھی اکثر دیکھتے ہے کہ جہاں سے لوگوں کے گھر میں جانا آسان ہے وہ رکشے پر جائے آٹھ موسور پیان آگ جاتا آٹھ موسور پیان جانا تو بہت 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 نام ہو تا اکثر ٹون پی باہت ہو جاتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا تو وہ ہی اکثر چنس جائے کرتے تھے تو بیٹا صبح اپنی ملاد اپنی چلا جاتا تو اس کی باندہ ہوتی اور ایسے خاندانوں کو دھونڈتے ہیں کہ جو تھوڑا سا کہ سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس بہت کچھ ہے دیرے رہنے کے لیے سمجھ لیے نا میری بات تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پر چلے گئے روز آنا جانا ہم دیکھ تو کئی دفعہ ہم ساتھا لوگ ہوتے اہی بات کو سمجھ سکتے اور جو کے گھر میں دعا کے لیے آ رہا تھا اس نے سب سے پہلے جتنی بھی اصابیر تھی انہیں ریبوت کروایا پھر روزی پر بات آگئی اور ایک دن جب اس کا بیٹا اتوار کو فری ہوتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں آؤ ہم چرش چلتے ہیں کہتے بیٹا آپ چلے جاؤ بھی تو یہ ٹھیک نہیں کہتا نہیں ماں اتوار کو تو چرش جانا چاہیئے خدا بھی کہتا خدا من کی حقوق کی دونی ہو اپنی درمان ہے اس نے کہنی برحال میں گھرمی دوا کروں بیٹا چلا گیا لیکن یہ ممور سے ہٹ کر تھا دو تین اتوار اس نے اسے دیتا ایک اتوار اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں کوئی آتا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ ماں احسطہ آہستہ ایمان سے ہٹ رہی اس طرح بات کرتے کرتے ماں نے کہا کہ بیٹا ضرورت نہیں ہے ہمیں catholic چرس میں جانے کی ادھر جائیے تو بٹے بٹے سٹیچو لگے مامرین تصفیرہ مجھے پرہ ان کے سامنے دعا کرنا میرے لئے لئے مشکل ہے تو میں گھر میں ہی دعا کر باتے اس میں میری آنکھ کھول لی ہیں میں تو پہلے تاریخی میں چلتی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آکھ بیجے سے مل لائے لیکن ایک میری شرط ہے کہ جب وہ آئے تو اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے پر آئے کری یہ مسئلہ نہیں اس لعب دی کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ماں بھی آگئی سب کچھ تیار تھا خانہ شانہ جو انہوں نے کیا تھا تیار تھا اور جو ہی اس کی ماں آئی تو وہاں دھروں مرام کو ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جو فیملی خاندان کے ساتھ نہیں ہوتا تکہ علیہ دہ ہوتا ہے جو ممار شبان ہے ماں پر بیٹھا دے تو اندر داخل ہوا تو اس لوجر نے خدا بن کے خادم کو سلام کیا لیکن اس کی ماں کو سلام نہ کیا ماں نے کہا بیٹا اس کو سلام کر نہیں کیا پھر جب بیٹھانے لگے تو گھر میں اچھے سٹی بھی ہے سوپے رکھے ہے کرتے ادھر بیٹھے کہیں نہیں ادھر صرف پاسٹر سب ریٹھے گی دوسری طرف سے رہے ان کی بال کا ریٹھے گی خیر جیسے اس نے کہا ماں مانتی کیوں پٹھا دیا کھانے کا وقت ہوا تو جو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیملی ہیڈ آ فیملی بیٹھتے ہیں اس چے پر اس نے ہڑھ کر کپڑا بچھائیں گے اور اس پر ریٹھیں گے میں نے کہا دوسرا مجھے بھی آگئے اس نے کہا آپ نے بیضت کرنے کیلئے اپنے ہمیں بلایا میرے سامنے آپ میری ماں کی بیرمتی کر ہے آپ کا بیٹھ آج آپ خدا کے خاطر میں آپ کی ماں نہیں ہے کلام کی بو سے میں آپ کی عزت کروں گا آپ عزت کے بائے کے آپ کی مان کی عزت ہے اس نے کہا جہاں میری ماں کی عزت نہیں وہ میرے میں بھی نہیں چھائے سکتا ماں کا حق پڑا آس چلا گئے بلگرمت سامنے یقی بلگرمت سامنے یقی یقی کیا سمجھائی اس بات سے اور اس کی ماں پڑی پریشان اس نے کہا بیٹا تُو نے میری ترقیت نہیں لگی تیری کہ تُو کسی تی ماں کے ساتھ ایسا کرے اس نے کہا ماں دیکھو یہ دنیاوی بیٹا جو آکر اس ماں کے بارے میں کہتا ہے جو مالی نجاب تیندہ کی ماں ہے اس دنیاوی بیٹا کو اتنا بڑا لگا اپنی ماں کے بارے میں اصدرہ کر ہوئی ہے کیا تکتے عمل بھی کیا لیکن آپ کیا سمجھتی کہ جب ماں مریم کے بارے میں ناز افعاد ادا کیے جاتے ہے تو کیا اس کا بیٹا ان تمام باتوں سے خوش ہوتا ہے ماں مریم کو ہم برا پنا جو آپ کی ماں کے بارے میں ناز افعاد کرے وہاں پر وہ کبھی بھی نہیں چھہر تھا تو یہ بات آپ سے چھوئے بات کیا اور خدا نے سلیپ پر سلیپ پر الفاظ دا کیے میں نے کھا یاد لکھنا ہی کہ اللہ س عورت اس نے قائمہ گلیل کی شاقی میں جب شمولیت کی تو وہاں پر جو معجزہ ہوا تو یسو سی انفال دا کیے ہے اور اے خاتون تجھے اور مجھے کیا لو کہتے ہیں ایک مجھے اور اپنی مہار مہار سے آتا ہے اس لی درشی نہیں مان دے اور سلیپ پر قدام یہ سمسی جب سلیپ پر قربان ہوتا ہے تو وہاں پر اگر اپنی ایلی نماز شباب تانی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کوئی چھوٹیا ساتھ قدمے ہم پڑھتے سنتے بھی ہیں اور قلام میں یہ سمسی پھکرتا تمام ہوا اور اے باق جنہیں باق پر جانتے بھی یہ کیا کرتے جتنے میرے الفاظ قدم نے سلیپ پر ادا کیے وہ پرانے اہدنا میں کی وہ واقعات تھے جنہیں وہ یاد دلانا چاہتا دعوت بادشا کہتا ہے کہ میرے خدا میرے خدا تو نے مجھے ایک بیو سو اور بار بار قدم لوگوں کو نشتہ یاد جاتا ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا ذکر کلام پاک پرانے ادنا میں آیا کہ ہمارے لئے بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ایمین رکھے گی وہ پرانے اہدنا میں آیتیں قدام ان یسوس مسی دور آف ایسوس کے الفاظ نہیں ہیں وہ واقعات وہ نوشتے ہیں جو اس کے حق مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور بیٹے سے کہتا دیکھ تیری ماں بچہ شہرنہ سور سے کہتا جب وہ خود مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے عورت دیکھ تیرا بیٹا اور جہرنہ سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ پاس عورت بار 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 قدام کیوں کہتا ہے وہ مجھے اور آپ کو یاد لانا جاتا ہے یہ وہی عورت ہے جس کا تکمیم کی کتاب میں آیا جس کے حق میں کہا گیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے جرمیان مدام دانوں گا وہ تیرے سر کو پچھلے کی اور ٹو اس کی ایڈی کی تا ملے گا وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ سلیب کے نیچے کھڑی ہوئی وہ ہی عورت ہے جس کی نیو اولاد اس کی نیو اس کے ٹائٹل کے ساتھ اس کے خطاب کے ساتھ اس کے اصلی مقام کے ساتھ جانتا نا چاہتا ہوں کہ یہ تکویر میں جس عورت کا دکس کیا گیا ہے وہ سلیب کے نیچے کھڑی ہے تاکہ یہ ہوجیوں کو پتا چاہے جائے کہ یہ عورت ہے جو شیطان کا سر کچھلے گی یہ عورت ہے جو اس بڑے رحمہ کو جرم دے کر ہمارے دین جاگ کر گریہ گریہ تو یہ بار ہم دائی بار چکر نہیں آم سمسی نے مام مریم کو بار بار عورت کیوں کہتا ہے خاتون کیوں کہتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے جس سمسی جو کچھ بھی ہو رہا تھا سم کچھ تیر تھا سم کچھ تیر تھا یہ باتیں یہ ہوتیوں کو یاد دانی کی یہ لیے انہیں کہا ہے تو یہ دعو بجا ہے جو ہماری تھوٹا کا باعث بن آئی آپ بھی سوچیں پر مجبور ہو جاتا ہے ماں مریم کو عورت کیوں کہتا ہے اس سم سی کیا اس کی ماں اس کے کہہ جانے سے اس کی ماں کے رسطہ ختم ہوگی تو یہ وہ باتیں ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں نقش کر مریم نے تو اشارت کھر دے دی اس نے خدا کے بیٹی کو آسمان سے زنین پر دا کر ہمارے سامنے پیش کر دی میں اس اشارت کا پائیدا اٹھاتے ہو یہ آپ سب سے کہتا ہوں کہ فادر عرشد صاحب یا فادر نوی سکائش یا فادر ناصر یا کوئی اور یا کوئی اور منا یہ بھی آدموں کے طرح مامریم کی مامریم کے بچے مامریم کے فرزند مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں مامریم سا پتا کرنا میرا صرف فرق نہیں ہے آپ سب فرق ہے اور اس لیے بشارت یہ ہے جو کچھ آپ نے سنا ہے جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس کا آپ نے برنہ اقلاق اور اسے اس کی تبلیغ کرنی لوگوں کو بتانا ہے کہ مامریم کا خدا کے ویٹے کو زنیا میں لانے اور ہماری مجھا میں کتنا کردار اگر یہ باتیں آپ کی ذہن میں سمجھ آئی ہیں میں نے جتنا کو کی بان سکھتا ہے عام لوگوں سے سکھتا پڑھائی باتیں نہیں بہت کچھ ہم پڑھتے لیکن یہ سالی باتیں ہم یہاں پر نہیں کر سکھتے یہ ہمارے سمجھ نئے سکھتے ہیں یہ ہمارے باتیں آپ بتانا چاہتا ہم کیونکہ جس آپ لپا کر سکھتے تھک تو نہیں یہ بہت ایک اس میں بہت بات ہے جیسے بتانا چاہتا ہم اس کے رات محق محق سکھتا بانی خدا ان کے حضور بزرانے میں تو دورانا جاتا ان کے بھی آپ نے کیا سیکھا میں ایک کو بڑکا بھی بول کر تھا لیکن آپ نے بھی سکھ کیا سیکھا دو باتیں آپ سیکھ لی ہیں تو بہت بہت سیکھ لیا جو کوئی آپ سے مام علی کے بارے کہے گا روزری ختم کر گئے تو آپ کیا جواب دیں آپ مجھے جواب دیں کیا جواب دیں آپ مجھے جواب نہیں دیں سکتے تو آپ کسی کو بھی ہوئے سکتے کیوں پڑھانے سکھے وہ کر گئے پڑھی جاندے سکھے کیا نہیں روزری نہیں кон اگر آپ نے کہا ہے تو آپ کے لئے پر رسول ملکہ چاہتے ہیں جو آپ نے کہا ہے تو اب سے کسی ملکہ چاہتے ہیں جو میں نے اپنے اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا ہے اگر آپ کے لئے پیدا کیا ہے میں نے یہ باتیں نہیں ہیں ہم یہاں پر بتا کر جاتے ہیں ہم سے زیادہ بتا تو آپ کہیں کہ یہ روزری یہ بیرد نہیں ہے یہ خدا کے کلام کا لیتا ہے کلام پڑھتے ہیں ہم کلام پڑھنے سے ہمیں کوئی بھی لوگ کتا اس لیے ہم یہ نہیں پڑھ سمجھے بات دوسری بات کہ آپ نے مگرسہ ماملین کے فرزن بنی کا آپ نے سبوت دینا اور آپ کا دشمن شتام جو آپ کو ماملین جتنے لوگ ماملین سے نفرت کرتے ہیں وہ اسی زندگی میں آتے ہیں کہ نہ لوگ یہ خدا کی ماں سے پیار کریں کیونکہ یہ نچار کے علاستے میں ہماری مدد کرتی ہماری مدد کرتی اور آخری بات سے بتانا جائے دنیا میں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کلام میں بھی اور دنیا میں ہتنے لوگ ہیں جو زندہ اسمان پر اٹھائے کتنے لوگ کلام میں شاہوہ مریم اور ایلیہ نبی ایلیہ نبی اور مقدسہ مریم مقدسہ ماملین نے بھی کلام میں لکھا نہیں ہے لکھا نہیں ہے لیکن یہ تاریخ کی لکھا نہیں ہے تو اور جیسے جو پاسگی ہے لکھے سانسوار پوچھ رہیں اور یہ یسنسی چلو نوگ کی بات آرہی ہے اس کے وانے لیاز کی بات آرہی ہے اور یہ ساہی جیسے ارسنمان پر اٹھائے گئے سندہ اور اس کے وانیسنسی پھائے گا لیکن ماملین کا ذکر کلام میں پاک میں نہیں ہے مکاشفہ میں بتاتا ہے کہ ذکر کلام پاک میں نہیں ہے یہ صرف رخموشیت آپ کو باتوں کی سمجھ لیا ہے یہ بھی ایک سچے واقعے کے ساتھ فتن کرنا چاہتا ہم آپ کو سمجھ آ جائے گی میں گجرات میں تھا اور سلطانہ باد وہاں پر ایک علاقہ ہم نہینے ایک تفا جائے خصے دیوا تو کئی خاندار ایسی ہوتے ہیں وہاں پیچرس نہیں تھا گھروں میں بادت ہوتے تھی اور وہ ایک مہینہ پناہ انتظار کرتے بڑی پیاری کرتے انہوں نے انتظار ہو کرتا کہ فادر آئے جب میں وہاں پر جاتا تھا تو وہاں پر میں بھی بزرگ تجربے میرے ساتھ ہوئی بزرگ خواتید گئے وہ امہ جی تھے دعوتی تھی سالے برامی بڑا بڑا خاندام تھا وہ سالے انتظار کرتے فادر آئے جن ہی اپنے جب گھرر میں لے لے چاہے پانی کھانا سب کچھ خلاف ملا کر جائے گھونڈ ساری اپنے دشکے ہونڈ جسی عبادت کر اس کے بعد بیٹھ کر بات چیت کرنی اور خدا کا کلام بڑی کیسے دھان سے سننا جیسے دنیا داری رشتے سارے بانتے ہیں اس کی بیٹے کی بیٹی ہے اس کی شاہتی ہو گئی اور جو بریابی تن جوائی کی ہو نا دا وہ آگیا اس نے کہا کہ میں ایک نیا چرچ شروع کیا ہے آج کے بعد آپ لوگ میرے چرچ میں نماز پڑھیں گے ماں کی پریشان ہو گئے مہینے بعد ہمارے جوائی نے کہا کہ اگر میرے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے اپنے گھار رشتے داری دیکھتی ہوں تو بیٹی سب بھر کر جاتا ایمان دیکھتی ہوں تو بچکن سے میرے باو جداد کیتلک ہے میرا ایمان چلا جاتا ہے عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں مدنے والی ہوں اس پاری اوبر میں گیتلک چرچ گئی اور آخر میں اپنی آخر کرنے والی میں بڑی پریشان میری بدد کی جائے میں خانشاہ نہ کھا کہ مار یہ نہیں ہوتو سائی کر میں میرے کو کوئی تیار کسی بھی نہ ہوگی اگلے جب ہم گئے تو اس دنہ بھوڑ گیا چاہی شاہ کھلانا چکے تی دراؤ دراؤ چھٹی چھٹی آؤ اپنے کمرے پر اٹھایا اس نکال خدا کے حضر سے میں نے دونوں مسئلوں کا ہر ڈھونج لیا میں نے کہا کیا ہر ڈھونڈ 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 نے کہا کہ میں نے اپنے اس مسئلہ ہی نہیں اس نے کہ پہلا سوال اس نے کلمہ پاک میں بلا اس مسئلے کے اتنے شگرد ہے اس نے سوال ہے میں سائر بچے اور پچھر پتائے کتنے شگرد ہے بارہ اس نے کہ اچھا بارہ شگرد ہے تو بارہ شگرد ہے تو بارہ شگرد کسی ماں کے بچے ہوں گے کسی جگہ پر پیدا تو ہوئے ہوں گے اس نے کہا ہاں جی پیدا ہوئے ہیں تو کلمہ پاک میں ان کا ذکر ہے اس نے کہ مجھے بتاؤ کہ کلمہ پاک میں نہ ان کی ماں کا ذکر ہے نہ باب کا ذکر ہے نہ پیدا ہونے کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی پدائش کئی پر ہوئی نہیں یہ طرح ہوئی ہے اس لئے ذکر نے کہ چلو یہ بچی اس نے کہ اس کے بعد یہ بارہ نصول تیر انسان ہے تو انسان جو پیدا ہوتا ہے مر گی جاتا ہے اس نے کہ نا جی ان کی موت کا ذکر نہیں ہے کلمہ بارہ میں تو کیا یہ مرے نہیں ہیں اس یہ ہمیں پتا چلتا ہے دعوت کی نصر سے تھی لیکن ماں باپ کا ذکر نہیں ہے تو کیا اس مر گی پیدا ہوئی تھی پیدا ہوئی تھی تو یسول کی ماں بنی تھی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ نے کہ پیدا ہوئی یا تو وہ مرگی نہیں ہوئی اس نے کہ ظاہر میں نے بتایا کہ پیدا ہوتا مال جاتا ہے پس نے بتا میں بڑھ آسو مجھے بتاؤ کہ ماں مریم کی پیاری تھی قبر میں ہم جاؤ اپنے مانورہ میں پوچھ ہم نہیں پتا کسے بھئی ہیں اس لئے کہ جنیا کا جنرل نوالج کا سواہ ہے کہ اگر دیکھتے ہم جو کرتے لوگ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پہانیا بنا کر ہم اپنی سیٹسکرکشن دائمیتے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ماں مریم کی قبر کس جگہ پر ہے تو میں اپنے بچوں سے دور کام گے سم کو بیچ باش کر ایک دفعہ واپر جائے تاکہ ہم اپنے بزرگوں ملتا تب تک میر بانی بیتے جوائی ترہ سٹکا آرہا خواہ پی رہا سراج میں کر رہا ہی جدو سوان جوام مل جائے گا پھر میرے کو لائی میں تیرے فشے نماز پر رہی ہی تیرے ہمیں پدا چاہ جائے کہ مام مل مل کی ہے وہ افسر کے علاقے میں یا ترکی کے علاقے میں یا زیارت ہمارے لیے دنیا تک مقام ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے حسیل طریقی کتاب میں اس عطانی شماع میں لکھا ہے کہ خدا اپنے مقتص کو کبھی سمیر میں سرے نہیں دے گا مقدس کیا کہ سامنے پاس لوگ ہیں ہم آتے جاتے اس کے سامنے اپنے سار کو جکا کیوں جکاتے ہیں یہاں ساتھ خدای اسم سے زندہ ہوتے ہیں اور یہ کلام ہم کیوں اسے عرض دیتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ کلام میچے پھینکتو تو آپ بوجھے گئے میں بادر میں بادر میں بادر میں خداینا کلام میچے پہر گئی ہے اگر خداینا کلام کا عزتی سے کیا کرتے ہیں آپ اٹھا کر چونتے ہیں بڑی چونتے کیوں چونتے ہیں اس لیے اس کے اندر خدا کا نام اور خدا کا ذکر اور جس کے اندر خدا خود رہے یہ تو ایک کتاب ہے یہ تو ایک اسیائی ہے جس کی اوپر سے مستہ نام ہی لکھا ہے اور جس کے جسم کے اندر خون اور جسم کو اتیار کرنے کے لئے خدا ہو وہ جگہ پہنی پاک ہوگی جہاں پر پیدا یسو ہوتا ہے وہ جگہ پاک ہے اور جس جگہ کے اندر ہو رہا تھا ماں کا پیچ کیا وہ ایسا ہے کہ اسے زمین کے اندر ہم پہنے ہیں یا مٹی کے پر رہتے ہیں یہ بات چیز ہم زمین پر نہیں پہنے فکر نام نہ سکتے ہیں تو خدا نے کہا کہ میں جس جگہ یعنی جس مقدس کے اندر جس مقام کے اندر رہا ہوں میں اسے زمین میں قبیلی کا ہم نے نہیں ہوگا اس لیے مطلبسہ ماں حلیوں کا جسم زندہ آتمان پر اٹھا لیا گیا بہت چیز بہت چیز بہت چیز بہت چیز بہت چیز بہت چیز اور سیلی یہ یہ سکری آئیت پڑے یہ کہا گیا کہ وہاں پر صرف کتھایا انہیں نہیں لے گیا بلکہ اپنے کال کے رہنگا وہ اس نے کیا کیا ہم کو یہ سونے چاندی یا آم یہ تاج اس کے ساتھ پر رکھتے ہیں اس کے ساتھ پر اس نے بارہ ستاروں کا تاج اور یہ ستاروں کا تاج اور آپ اس طرح سے عزت مکشی اس نے خدا نے اس کی انسان نے تو نہیں تو جب خدا پرشتہ بھیجتر مقصہ معاملی کو عزت دیتا ہے اور جب خدا خود اس کے ساتھ پر بارہ ستاروں کا تاج لگ کے اس کی تاج پشی کرتا ہے تو ہم گناہ دار انسان اگر ایک بھٹا یا ایک تاج اس کے ساتھ پر اس کی یاد میں اس قسم کے اعتہبار کو ارینج کر دیں تو کیا یہ بری بات ہے کیا یہ بری بات ہے اور دوت اگر آپ کہے یہ آپ کیا دوسر پرستی آپ اگرشن کی ہوئی ہے کہ ایک مجسمے کے ساتھ پر آپ تاج لگتے جاتے ہیں ہم جب آسمان پر جائیں گے تو جائیں گے لیکن کم اس کم زمین پر تو ہم اس بات کشنا خاصل کر لیں کہ ہم اپنی میجنیشن میں اپنے تحیلات میں اپنے قیاموں میں ماں مریم کے ساتھ پر تاج لگ تو ہم اس کی عزت کرتے اس لیے جب آپ خواتین ماں کے ساتھ پر ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دھامتی اور جب بیٹیاں اور بیٹے اپنی ماں کو بٹا پیش کرتے یہ عزت کی نشانی کہ ہم ماں مریم تیری عزت کرتے اور جو بچے ماں مریم کی عزت نہیں کرتے ماں مریم کے ساتھ پر 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 آئے مجھے نے پر کہ آپ کو کتنی باتوں کی سمجھ بھی ہے کم اس چاندر باتیں آپ کو یاد ریک ہی ہو تو اسے سرور اپنی عزت دلگی میں اپنے لوگ کا بہت شکریہ خدا اللہ کو برک کر دے اور آپ کو اپنے حرص و امان رکھے خدا و امان کے